موسیقی 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 میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ تقریباً 80-90 فیصد جو مارنے والا ہے ابیوزر ہے اس کی درستی ہو سکتی ہے اس کو سزا دئیے بغیر کیونکہ کئی دفعہ وہ سنجھانے سے ہی باز آ جاتا ہے کئی دفعہ اس کو خود بھی کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو تھوڑی سی شرم دلائی جائے تھوڑا سا احساس دلائی جائے تھوڑا سا بتایا جائے یا میں اسے کہوں گا تھوڑی سی سپورٹ دی جائے تو وہ ہو جاتا اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ہم لوگ بھی جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں زیادہ تر سپورٹ پیکنزم سے کہیں کیونکہ لیگل تو ہمارے پاس ہے نہیں ہم سپورٹ کے طرح کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس سکسس ریٹ کافی اچھا ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے البتہ میں یہ کہوں گا پہچان کا ادارہ اس قسم کے کیسز کے لیے ہمیشہ we are open ہم even آپ ہسپورٹ میں لاہور شہر میں اس وقت گنگارام ہسپورٹ میں ہماری چائل پڑکشن کمیٹی موجود ہے جنا ہسپورٹ میں ہماری چائل پڑکشن کمیٹی موجود ہے سوشل سیکیریٹی ہسپورٹ میں چائل پڑکشن کمیٹی موجود ہے چلگن ہسپورٹ میں ہمارا چائل پڑکشن یونٹ ہے اس کے علاوہ سیالکوٹ میں ملتان میں کراچی میں ہیدراباد میں سکھر میں ابتاباد میں ہماری کمیٹیز پشاگر میں ہماری کمیٹیز موجود ہیں جو کہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان ہسپتالوں کو جو زلہی ہسپتال ہیں وہاں پہ آپ رپورٹ کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا میں اپنے پاکستان پیڈیائیڈک اسوسیشن کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں کسی زلہی ہسپتال کے چائلڈ سپیشلسٹ کو ضرور بتا دیں ہم تک بات پہنچ جائے گی ہم ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ دینے کو تیار ہے یہ تو ایک سپورٹ آ رہی ہے جو کہ علاج مالجے کی حد تک ہے لیکن سوشل سپورٹ کی بھی بات آپ کر رہے ہیں لیکن اصل تو مسئلہ اس وقت آئے گا کہ لوگ اب دیکھ لیں کہ ٹرافک قانون ہے یا کوئی بھی ایسا قانون ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب قانون کی سزا کا خوف لوگوں کے بات اگر آپ پیشے پچاس یا ساتھ سال کی پاکستان کی حصی دیکھ لیں تو آپ کوئی ایسی اگزیمپل کوٹ کر سکتے ہیں کہ گھر میں وائلنس تھی یا دومیسٹک چائلڈ لیبر کے اوپر کوئی وائلنس دیکھی گئی ہے اور کسی عدالت میں چاہے وہ کوئی سیشن کوٹ ہے ڈسٹک ہے جو بھی ہے یا ہائی کوٹ ہے یا کہیں سے بھی کوئی سزا کسی کے اوپر ہوئی ہو اس کے حوالے سے لیکن ہم پھر وہ بات کروں گا کہ ابھی آپ نے مجھ سے یہ بات کی کہ ایسی حالت میں ہوتا ہوں جو آج کل مربج ہے بات یہ اس میں تو ہم سپورٹ ہی دے سکریں چائلڈ پروٹیکشن بل کے ہم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بل اگر آ جاتا ہے تو اس میں یہ قوانین موجود ہیں اس میں بچوں کی سہولت کے لیے بچوں کی دیتبھال کے لیے قوانین ہم نے اس میں یہ نہیں ہے کہ قوانین بن گئے ہیں لیکن اس میں کم سے کم ہم نے یہ طریقے بتا دی ہیں کہ بھی یہ قوانین بننے ہیں فلانے فلانے قوانین بننے ہیں جس پہ کہ اب قوانین بنائے جائیں اور ان کے عمل درامت ہو چائلڈ پروٹیکشن بل کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بجائے انڈیلیجیلز کے بجائے انڈیلیجیلز پورے ملک کے لیے گورنمنٹ کے طور پر بچوں کی سہولتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں جب ہم ڈومیسٹک کی بات کریں کیونکہ ورکشاپوں میں آپ چلے جائیں وہ تو ایک سکل کام ہے جو کیا جا رہا ہے یا دکانوں پہ چلے جائیں تو وہ اس کا اپنا ہے لیکن جب ہمارے گھر میں جو بچے کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے جو گھروں میں کام ہو رہا ہے ان کو آپ کیسے چھوڑیں گے کیونکہ جو خواتین ہماری ہیں وہ بھی کچھ سہل پسند ہو چکی ہیں وہ کھانا پکانا نہیں چاہتی اپریسٹری نہیں کرنا چاہتی اپنے ہی بچوں کو پالنا نہیں چاہتی تو جب آپ یہ چائیڈ لیبر کو نکالنا چاہ رہے ہیں اس کمیونٹی کے پاس تو ان خواتین کا کیا بنے گا ان کے کام کون کرے گا اور وہ پھر کیا ہوگا ظاہر بات ہے کہ گھر کے اندر ایک ینگ لڑکی کو رکھنا جو کہ اٹھارہ بیس سال کی ہے وہ بہت ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اور اپنے مسائل ہیں اسی طرح سے ایک ینگ لڑکے کو گھر میں رکھنا اٹھارہ بیس سال سے اوپر کا جو ہے گھر میں مرد نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایسا بندہ تو اس کی ایک اپنے ریسپانسیبلیٹی ہوتی ہے اس کے اپنے حیزرڈ ہے تو جب ہم یہاں سے یہ نکال دیں گے امیروں کے گھروں سے جہاں کے زیادہ چائیڈ لیبر ہو رہی ہے تو ان خواتین کا کیا بنے گا ان گھروں کا کیا بنے گا اور ان کے ادھر ایک نئے پرابلم نہیں شروع ہو جائیں گے جو ایڈلٹ ابیوز شروع ہو جائیں گے تو وہ احران ہوں کہ آپ کو بہت خوف ہے اس گھر کے مکینوں کا کہ ایک جوان لڑکہ اور جوان لڑکی انہیں خراب کر دی گی نہیں لیکن اس لڑکی کو یہ خراب کیا جا سکتا ہے اور اس کو خراب نہیں بھی کر رہا اور اس کا خراب لگے ہمیں بچے ہیں ان کو خراب والڈی کر رہے ہیں اب ان کو نکالیں گے اور جوان لڑکے وہ ایک نیا سائیکل شروع جائے گا میں آپ سے بکل عرض کرتا ہوں جوان لڑکے کو آپ رکھ لیں گے وہ چوبیس گھنٹے گھر میں رہے گا اس کے اپنے مسائل ہیں ایک لڑکی کو رکھ لیں گے گھر میں اور بندے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا ہمارا سسٹم کہا جائے گا اگر آپ چائل لیبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں گھر کوئی ڈیمیسٹک خاص طور پر دیکھو یہ مطلب یہ تو حل نہیں ہے کہ کیونکہ ہم بیروں کو سنبھال نہیں سکتے جوانوں کو نہیں سنبھال سکتے لہذا ہم بچوں پر ظلم کر یہ رکھیں پوائنٹ ایس کہ ہمیں بچوں پر ظلم رکنا ہے انفرچنٹلی ابھی تک کوئی بہت ایسی سٹیڈیز نہیں ہوئی سپاک نے کچھ ڈیٹا دیا ہے اس نے کچھ ڈیٹا چائل لیبر اس کے بارے بھی کیس سٹیڈیز دی ہیں ہمارے پاس اپنی کچھ کیس سٹیڈیز ہیں کچھ ہسٹریز ہیں لیکن یہ ابھی تک کوئی جسے میں کہوں کہ پاکستان میں ہم نے کوئی ایک ڈسکریٹ لائح عمل بنایا ہو چائل لیبر کے حوالے سے میں شرمندہ ہوں کہ ہم نے بھی نہیں بنایا ہوا کسی نے بھی نہیں بنایا ہوا کیونکہ یہ جو دیمیسٹک چائل لیبر ہے یہ ایک ایسا چھپا ہوا ناسور ہے جو کے نظر ہی نہیں آتا اچھا انٹرنیشنل ہی آپ بات کریں آپ امریکہ بھی بات کر لیں جو کہ سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہے یوکے کی بات کر لیں یا ایون فرانس جائے وہاں کیا سچویشن ہے کہ گھرہ بچے نہیں رکھے جاتے سوال نہیں پتہ ہوتا تو پوائنٹس کے وہاں پہ قوانین سخت ہیں چودہ سال سے کامر کے بچے کو رکھتے ہی نہیں اگر انٹرنڈ کرتا ہے وہاں پہ بچے کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ بچے چائل لیبر فورس میں نہیں ہیں بچے اخبار بھی بیچ رہے ہیں بچے سارے کام کرتے ہیں اپرینٹس پروگرامز میں ہیں کہ وہ اگر بچہ کام کر رہا ہے تو اس کے کچھ گھنٹے مختص ہیں اس کے لیے کچھ بیجز مختص ہیں اس کے لیے کچھ کام مختص ہیں کہ اس سے زیادہ وہ نہیں کرے گا اور ان کے سوشل ورکر جو ہیں وہ ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں تو رپورٹ کرتے ہیں پروسی دیکھیں تو رپورٹ کرتا ہے کوئی بھی شخص دیکھیں تو رپورٹ کر سکتا ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کا اسی لیے جب سسٹم ایک دفعہ بن جائیں قوانین ایک دفعہ بن جائیں تو اپلیمنٹ ہوں گے ہمارا دوسرا رونا یہ بات میں ہوگا کہ یہ قوانین ہمارے ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے وہاں کیا یہ دومنسٹک جو چائل کے قوانین ہیں ایکجسٹ کرتے ہیں ظاہر ہے بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو فرسٹ ویلڈ ہے نا وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہے اگر آپ تھریڈ ویلڈ کنٹریز کی بات کریں تو پاکستان وہ اکیلا ملک نہیں جائیں یہ پروبلمز ہیں پاکستان تو پھر بہت اچھا ہے فاریسٹ میں چلے جائیں وہاں پہ تو چائل پروسٹیوشن ہی اتنی زیادہ ہے اور ملکوں میں غربت فلیپینز دیکھ لیں بینک آکھ دیکھ لیں وہاں پہ چائل لیبر بھی ہے چائل دومنسٹک لیبر بھی ہے چائل پروسٹیوشن بھی ہے ہم لوگ کم سے کم ابھی تک ہمارے ملک میں چائل پروسٹیوشن ہے یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ بھی مانیں گے ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے در بچے اور بچیاں پروسٹیوشن میں ہیں اور گھروں کے اندر کام کرنے والے بچے بھی پروسٹیوشن میں ہیں اور کچھ کے اپنے رشتدار پروسٹیوشن ان سے کروا رہے ہیں لیکن ان کی تعداد آٹی میں نمک کے برابر ہے بعض ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ہے حالات ساری تھرائیڈوئر کنٹریز میں جہاں بھی اکانومیز ڈیٹائیٹ ہیں وہاں پہ یہ پروبلنس ہیں افریقہ کے مالک میں بھی یہ پروبلنس ہیں لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہاں پہ پروبلنس ہیں ایک تو آپ نے اس کا حال یہ بتایا کہ ہمارا جو چائلڈ ڈومسٹک چائلڈ لاؤز ہیں وہ ایک سامنے آنے چاہیے ہیں اور جو بندہ اس کے اندر انوال ہے چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہے باہر کا ہے جو سب کو شامل کر لیا جائے اس کے اندر اور جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ محولہ کمیٹیز بھی ہیں اور فیلڈ ورکرز ہیں ان سب کو آنگ بورڈ لیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لاؤ بن جائے گا تو صرف یہ پولیس کا کام ہوگا اس کو انفورس کرنا یا سارے من کے یہ کام کریں گے کبھی پہ کوئی کام اکیلہ نہیں ہوتا جو پروپویزل بھی گئی ہماری یہ تین چار پرانگ سٹریٹیجی ہے اویرنیس پرولی is the most important پریونشن ان اویرنیس کہ ہم یہ سارے کام کو میڈیا کی مدد سے ہم لوگوں تک پہنچائیں اس کے فوائد اس کے نقصان اور کس طریقے سے اس کو بچانا ہے سو یہ پولی جو پریونشن کی سٹریٹیجیز ہیں یہ ہیں پروٹیکشن کی سٹریٹیجیز یہ ہیں کہ اس کے خلاف ہمارے ایسے قوانین ہو جو آسانی سے انکلومنٹ ہو سکتے ہوں اور پھر ان کی ٹریننگز کی جائیں پھر اس کے بعد ریہابلیٹیشن اور ری انٹیگریشن ہے کہ جب ایک دفعہ بچے کے ساتھ کبھی برا سلوک ہو جائے تو اس کو اس کا صدباب بھی کیا جائے بچے کے دوبارہ معاشرے میں لائے بھی جائے تو یہ بلک سٹریٹیجیز ہیں جو اس میں اختیار کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے بچوں کے جو تنظیمیں ہیں ایک ہمارا ورکنگ گروپ اگرینس چارٹس ایسول ابیوز ہے ایک ہماری پاکستان پیڈائیٹک اس آسیویشن ہے پہچان ہے اور بھی ارگنیزیشن ہیں ہم نے سب نے ملکے یہ چیزیں بنائی ہیں اچھا اگر اس کا پیرنٹ آپ سب کو یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے بچہ اٹھا کے اپنے گھر بٹھا دیتے ہیں اب کھانے کا انتظام کون کرے گا روٹی اس کو کون دے گا ایڈوکیشن کون دے گا کیا یہ بل جو آپ لوگ پیش کر رہے ہیں یا جو بل آپ کہتا ہے کہ آ جائے اس میں بچے کے یہ رائٹ بھی آپ کو ٹک کر رہے ہیں کہ اس کو فینانشل ایڈ دی جائے اس کی گھر والوں کو ایڈ دی جائے اس کی اب دنگن کی جائے اس کی سکولنگ ایڈوکیشن کلوڈنگ اس کی کیونکہ کہیں وہ اگر کام کرے گا تو اس کا مالک اگر بالکل کچھ نہ بھی اگر اچھے تولیٹی کا نہیں دے گا کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کو دے گا رہنے کے لیے تو کیسے اس کو پروٹیکٹ کریں گے ہم میس انڈسٹینڈ کر رہے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بل ہے وہ ہے بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ آل فارمز آف بائلنس وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آل فارمز آف اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے نہیں مطلب ہم جو دنسٹک کی بات کر رہے ہیں دنسٹک کے اندر اگر وہ کام نہیں کر رہا دیکھیں چائلڈ لیبر وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر بچے کو لیبر سے اٹھا لیا تو کیا ہو جائے گا کوئی آسمان نہیں گرے گا ہمارے ملک بے شک اس طرح کی ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے جس طرح کی کینیڈا ہے اور جس طرح کی ڈنمارک ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور وسائل نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا ملک یہ چیزیں شاید افورڈ نہیں کرتا لیکن جب ہم ایک طرف مارے مارتے ہیں کہ ہماری تعلیم فری ہے ایک طرف ہم مارے مارتے ہیں ہماری صحت فری ہے تو ہم سوشل ویلفیر فری کیوں نہیں کرتے ہمارے سوشل ویلفیر کے ادارے کیوں نہیں کام کرتے ہمارے سوشل ویلفیر کے ادارے اتنے سٹینٹن ہونے چاہیے کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں ابھی بھی تو زکاة اور اوشل کمیٹی ہیں جو سارے کام کر رہی ہیں کہہ ان کا مزید فعال نہیں بنایا جا سکتا صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی کیونکہ اگر ہم نے بچے کوئی نکال لیا تو پھر اس کا کیا بنے گا ایک دفعہ آپ ارادہ تو کریں کوئی نے کوئی طریقہ ضرور بنے گا اور ضرور ہوگا جی ناظرین آپ بھی آپ نے ڈاکٹر نعیم زفر کی بہت ہی مفید باتیں سنی اصل میں کہنے کی تو بات یہ کہ جب ہم اپنے اردوگر دیکھتے ہیں اپنے محلے میں دیکھتے ہیں شہر میں دیکھتے ہیں اپنے بلکل قریب اگر آپ جھانکے دیکھنے شروع کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے بچے نظر آئیں گے جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے جن کی اور وہ بجائے اس کے کہ خود کھیلیں کودیں وہ کسی کے بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں کسی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کے دوران ایک تو ان کو عجرت بھی کم دی جاتی ہے اور پھر مار پھٹکار اور بہت قسم کے ان کو سائٹلوجیکل ٹراما اور فیزیکل ٹراما سے بھی ان کو دوچار کیا جاتا ہے اور جیسے ڈاکرس صاحب نے بتایا کہ ہمیں اس چیز کی اشیر ضرورت ہے کہ ہم جو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے ان سے ان بچوں کو بچائیں اور ان کی جو گروت ہے اور ان کی جو ڈویلپمنٹ ہے وہ اسی طرح سے ہو سکے اور اسی طرح سے وہ ایک مفید شہری بن کے ہمارے سامنے آسکے جیسے کہ ہمارے اپنے بچے بنتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بلز ہیں وہ اپ ڈیٹ کیے جائیں جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے قوانین بنائے جائیں اور ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کروایا جائیں ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے انتشریف لائے اب پروگرام کا بہت ختم نہ چاہتا ہے ڈاکٹر محسوس شے کو اجازت دیجئے ہلے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آجر ہوں گے اللہ حافظ